میں اس وقت دو سو پندرہ ریبے ککو آنا میں موجود ہوں جہاں پہ آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیگم شاہستہ علیاز ککو آنا مدر اینڈ چائل ہسپیٹل یہاں پہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور دس بیڈڈڈ کا یہ ہسپتال ہے جس کے لیے حکومت کی جانب سے سرکاری خزانے کا مو کھول دیا گیا ہے جی ہاں جی بلکل حکومت کی جانب سے سرکاری خزانے کا مو کھول دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے ماہ اپریل میں اس کے فنڈ جو ریلیز کیے گئے ہیں وہ پورے ایک ہزار روپے اس ہسپتال کی تعمیر کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں اور تین ماہ کے لیے ایک ہزار روپے کے فنڈز حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر جو ٹھیکے دار کام کر رہا یا لیبر یہاں پہ جو کام کر رہی ہے اب یہ ایک ہزار روپے کے فنڈ جو کہ حکومت کی جانب سے فرام کیے گئے ہیں کیا ٹھیکے دار اس ایک ہزار روپے کو کیا تین ماہ میں مکمل کر پائے گا یہ ٹھیکے دار کے لیے اور یہاں پہ کام کرنے والی جو لیبر ہے ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کیونکہ یہ دو منزلہ یہاں پہ اس وقت ہسپتال ہے یہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس ہسپتال نے جو تھا وہ سال دو ہزار بائیس میں ست سولہ جون کو اس کا کام ستارہ جون کو اس کا کام شروع ہوا اور اس نے سولہ جون دو ہزار تئیس کو اس ہسپتال نے دس بیٹ پر مکمل فعل ہونا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے فنڈز کے والے سے تو چھاسی ملین تقریباً اس کے اوپر رقم خرچ ہونی تھی اور اب تک جو رقم خرچ ہو چکی ہے وہ بہتر ملین کے فنڈز جو ہے محکمہ صحت انسامیہ کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً اس کے اوپر اب تک خرچ ہو چکے ہیں اور حکومت کے جانب سے جو ماہ اپریل دو ہزار چوبیس یعنی کہ تئیس اپریل دو ہزار چوبیس کو حکومت کے جانب سے جو فنڈز فرام کیے گئے ہیں اس ہسپتال کی تعمیر کے لیے وہ پورے ایک ہزار روپے کے فنڈز فرام کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر علاقہ مقین موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے حکومت کے جانب سے ایک ہزار روپے کے فنڈز اس ہسپتال کی تعمیر کے پر خرچ جو ہے فرام کر دی گئے کیا سمجھتے ہیں تین ماہ میں خرچ ہو جائیں گے اس میں ایک ہزار کا کیا ہوگا جی ملاز جو مزدور ہے اس کے ہزاروپیٰ دیاری ہے وہ دیں گے یا مصری کی دیاری دیں گے یا سیمنٹ رائے گا باقی میٹیرے لائے گیا تو یہ تو آپ کے سامنے کے ایک ہزار میں کیا ہوگا کیا کہیں گے حکومت ایک ہزاروپیٰ جاری کی ہے اور کہا ہے ٹھیک دار کو کہ تین ماہ میں یہ ایک ہزاروپیٰ خرچ کرنا ہے ایک دن میں خرچ نہیں کرنا اب ٹھیکے دار یہ تین ماہ کو اگر آپ ٹھیکے دار ہوں تو تین ماہ میں ایک ہزار روپے کو کس طرح خرچ کریں گے سر ایک ہزار تو دس منٹ سے پہلے ختم ہو جائے گا ہاں جی ایک ہزار کی کیا وقت ہے کیا ویلیو ہے حکومت سے کوئی حکومت سے ہم روکیسٹ کریں گے کہ جو فانڈ ہے وہ مکمل ریلیز کریں باقی جو رہتا ہے وہ دے تاکہ ہسپیٹر مکمل ہو ہمارا آپ کیا کہیں گے ایک ہزار روپے کے فانڈ کے اوپر آپ کے علاقے میں ہسپیال تعمیر ہو رہا ہے اور حکومت نے ایک ہزار روپے دے دی سر ایک ہزار بہت ہے دن رات شفٹیں چلنی چاہیے ایک ہزار وہ تو بہت زیادہ دے دیا حکومت نے شکریہ حکومت کا ایک ہزار میں کیا ہوتا ہے آپ اچھا کاسا خرچہ ہو جاتا ہے ایک ہزار میں جہاں پہ کیا کام ہوگی ایک ہزار میں وہ سامنے ہیں اندر مریض پڑے ان کا علاج ہو رہا ہے بلکل اندر مریض پڑے ہیں اگر آپ کو مریض بھی دکھائیں جو کہ شہریز نے نشان بھی کیا تو یہ کیونکہ ابھی ہسپیال تعمیر ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ مریض بھی لیٹے ہوئے نظر آئیں گے مگر یہ جاندوں کا ہسپیال نہیں یہ ضرور بتا دوں کہ یہ انسانوں کا ہسپیال ہے مدر اینڈ چائل کے نام سے یہ ہسپیال تعمیر ہو رہا ہے جہاں پر زچہ بچہ کو جا وہ علاج کی سہولت میسر آسکے گی اور بھی علاقہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک ہزار پر کے فنڈ پر ایک ہزار کا کیا بنتا جی ٹھیک ہزار کی تو سکٹو بھی جاتا ہے کام کیا کرائے گا اس لیے بیٹھ کر دیاری گزار نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے ایک ہزار کا کیا ہے وہ فنڈ دیر جڑی اکومنتہ فنڈ ہے وہ دیر اپنا کام کراؤنٹ ہے اپنا پورا ٹائم پاس کرنے جو فنڈ بنتا ہے وہ فنڈ یہاں پہ فرام کیا جائیں تاکہ اس ہسپیال کا کام جائے وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو سکے کیونکہ فنڈ تاخیر کا شکار ہونے کے سبب یہ جو سرکاری علاج کا اس وقت یہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے یہ تقریباً ایک سال تاخیر کا شکار ہو چکی ہے اور اب مزید خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہسپیال ہے یہ مزید اب تاخیر کا شکار ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے جانب سے جو ایک ہزار روپے کے فنڈز ریلیس کیے گئے ہیں اس ہسپیال کی تعمیر کے حوالے سے تو ٹھیکے دار جو ہے وہ اب کیا کرے گا تینوں شفٹوں میں یہاں پہ لیبر تائینات کر کے اس کام کو جلد سے جلد تین ماہ کے اندر کمپلیٹ کروائے گا یا پھر اس پیسوں کو جو ہے وہ بینک میں رکھواتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹھیکے دار موجود نہیں ہے لیبر موجود نہیں ہے علاقہ مکین موجود تھے تو ہماری ان سے بات ہو سکی ہے اگر ٹھیکے دار یہاں پہ موجود ہوتا تو ہم اس سے ضرور بات کرتے کہ ایک ہزار روپے کے فنڈز حکومت نے آپ کے لیے جاری کی ہیں تو ایک ہزار روپے کے فنڈز آپ تین ماہ میں کس طرح خرچ کر پائیں گے اب یہ سوال ٹھیکے دار کے لیے یہاں پہ رہ جاتا ہے اور اس کا جواب جاؤ ٹھیکے دار دے گا یا محکمہ بیلڈنگ والے دے سکیں گے کہ ایک ماہ کے اندر تین ماہ کے اندر ایک ہزار روپے خرچ کس طرح کرنے ہیں